بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سائنس استاد اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اگر فیس بک پر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فالوز ضرور کریں گے آج میں نے آپ کو بتانا ہے کیمیکل فائر سیفٹی کے حوالے سے what is an MSDS MSDS کیا ہے اور اس کے کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو انسٹرکشن ہے وہ کون سی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو what is an MSDS MSDS stands for material safety data sheet یعنی یہ ایک ایسی فیریست ہوتی ہے جس کے اوپر کیمیکل کے حوالے سے احتیاطی تعدابیر اس سٹور کرنے کا طریقہ کار اس کے فیزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز لکھے ہوتے ہیں اور اگر اس کیمیکل کو آگ لگ جاتی ہے تو آگ بجھانے والے میٹیریل کا نام بھی اس فیریست پر تحریر ہوتا ہے یہ ہوتی ہے MSDS یا material safety data sheet اب اس دیکھتے ہیں کہ material safety data sheet کے components کون سے ہوتے ہیں عام طور پر MSDS کے اوپر چھے چیزیں تحریر ہوتی ہیں جن کے نام نمبر ون name of chemical اس کے اوپر تحریر ہوتا ہے کسی بھی MSDS کے اوپر name of chemical تحریر ہوتا ہے اور نمبر ٹو اس کی physical properties تحریر ہوتی ہیں کسی بھی chemical کی physical properties کے ساتھ ساتھ نمبر تین پر chemical properties بھی chemical کی تحریر ہوتی ہیں اور چوتھے نمبر پر precautions of chemical اس کے اوپر تحریر ہوتی ہیں اور پانچوے نمبر پر اس فیریست کے اوپر temperature of reaction تحریر کیا جاتا ہے اور چھتے نمبر پر extinguishing medium کا نام بھی اس data sheet کے اوپر تحریر ہوتا ہے اس sheet کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کہ کسی بھی chemical کو آگ لگ جاتی ہے تو ہمیں اس حوالے سے مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اس کے physical اور chemical properties کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے ایسا کون سا material ہے جسے استعمال کر کے اس کی آگ کو ہم بجھا سکتے ہیں کہ ساری detail اس material safety data sheet کے اوپر تحریر ہوتی ہے اور اس کے لئے ہدایات کون سی دی جاتی ہیں کہ اس کے لئے کون سی مناسب جگہ ہے جہاں پر اسے لگایا جائے تو ہمارے لئے آسانی ہوگی جہاں پر یہ ساری معلومات ہمیں مل جائیں تو material safety data sheet کو مناسب جگہ پر لگانا چاہیے جہاں پر یہ آسانی سے دیکھی جا سکے تاکہ ہم اس کی تمام properties کو پڑھ سکے اور فوری طور پر اس کی آگ پر کابو پایا جا سکے یہ تھا میرے آج کا ٹاپک what is an MSDS اس کے components اور instructions اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کر دیں تو جلد ہی کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی